اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچچن گارڈنک چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج میں بات کرنے والا ہوں امریلیس پلانٹ پر امریلیس ایک بلب ہوتا ہے مطلب ایک پیاز جیسے دکھنے والا بلب اس پیاز سے بنے ہوئے پودے کو پھول بھی لگتے ہیں لیکن سال میں ایک بار یا دو بار کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کو دو بار پھول لگتے ہیں ایک سال میں لیکن میرے پاس یہ قریب دو یا دھائی سال سے ہے اس کو ہر سیزن ایک بار ہی فلاورنگ ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر بن رہی ہے اب میری کوشی زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہوگی کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہی ویڈیوز بنائی جائیں جس پودے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا اسی کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو چلیے اس کی کیر کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے دو یا دھائی سال پہلے میں ایک بلب لے کر آیا جو پیاز کی طرح دیکھتا ہے جس طرح کے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا سائز تھا اس کو لانے کے بعد میں نے اس کو مٹی کے اندر لگا دیا مطلب اسی گھملے کے اندر اور اس کی گھروت وہیں سے شروع ہو گئی اس کی گھروت کافی لمبی بڑھ جاتی اس کی برانچز نہیں بنتی صرف پتے ہی رہتے ہیں لمبے لمبے سے پتے جو دیکھنے پر کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں اور جیسے جیسے ان کے پتوں کی لینٹ زیادہ لمبی ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ جھک بھی جاتے ہیں کیونکہ اپنے پتوں کا ویٹ یہ برداشت نہیں کر پاتے تو جھکنے کی وجہ سے یہ ٹوڑ جاتے ہیں لیکن یہ ایک نارمل سی بات ہے امریلس کے پودے کو پھول بھی لگتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ کلر پائے جاتے ہیں بلپ سے دیکھنے پر مطلب پیاس کو دیکھنے پر ہمیں پتا نہیں جل پاتا کہ اس کو کون سے رنگ کا پھول لگے گا یہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر جہاں سے ہم اس کو خرید رہے ہیں تو یہ لار رنگ کا پھول تھا ڈبل سائز کا بڑا سائز جس طرح گریڈی والس کی کیر کی جاتی ہے سیم اسی طرح اس کی بھی کیر ہوتی ہے اس کے بھی نیچے زمین کے اندر ہی بلپ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں ایک بلپ سے کتنے سارے ہی بلپ بن سکتے ہیں اور اس بلپ کی قیمت ستر روپے سے شروع ہوتی ہے اور سات سو روپے تک رہتی ہے لیکن جو میرے پاس ہے یہ ستر روپے تک پالا تھا ستر روپے نے سپینڈ کیے اس کے اوپر اور آج میرے پاس ایک دو تین چار پانچ پانچ پیاز بن چکے ہیں مطلب میرے پاس پانچ پودے ہیں اس کو سردی میں پلانٹ کیا جاتا ہے اکتوبر کے اینڈ میں یا نیومبر کے سٹارٹ میں یا میڈ میں یا اینڈ میں اس کو گروہ کر لیا جاتا ہے مطلب بلپ کو مٹی کے اندر لگا دیا جاتا ہے فروری کا مہینہ آتے ہی اس کو فلاورنگ ہونا شروع ہوتی ہے فلاورنگ کے لیے اس کے اندر سے ایک لمبی سی سٹک نکلتی ہے موٹی سی تھک سی جو کہ اندر سے بلکل ایمٹی ہوتی ہے جس طرح ایک پائپ لمبی سی سٹک لگنے کے بعد میں اس کے آگے پھول کی کلیاں لگتی ہیں اور ایک پائپ کے اوپر چار پھول لگتے ہیں سمٹائم اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں لیکن چار تو لگتے ہی ہیں اور سمٹائم اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن میرے والے پودے کو ایک ٹائم میں مطلب ایک سٹک کے اوپر چار پھول لگے سمٹائم تو چاروں ایک بار میں ہی کھلتے ہیں اور سمٹائم سٹیپ بائی سٹیپ کھلتے رہتے ہیں ان کے پھولوں میں سے خوشبو بلکل بھی نہیں آتی ہے کہا جاتا ہے سردی شروع ہونے سے پہلے بھی اس کو پھول لگتے ہیں لیکن میرے والے اس پودے کو سردی شروع ہونے سے پہلے پھول نہیں لگے صرف سردی میں ہی لگتے ہیں مطلب بہار کے دنوں میں اس کی پروپوگیشن بہت ہی آسان ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے جتنے بھی بلڈ والے پودے ہوتے ہیں جن کے اندر پیاز بنتے ہیں زمین کے اندر ان کو بہت ہی کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو وہ گھل جائیں گے کیونکہ بلڈ پہلے ہی کافی سوفٹ ہوتا ہے خود کا کافی پانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس طرح پیاز کے اندر بار بار میں پیاز کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھنے ور بھی ایسے لگتے ہیں اور اس کے اندر جو مویسٹر ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح پیاز کے اندر جس طرح ہم پیاز کو سٹور کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے بلڈ کو بھی ہم سٹور کر سکتے ہیں اب اسٹوریج کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے لیے سینڈی سوئل سب سے اچھی رہتی ہے مطلب بالو مٹی لیکن میں نے only مٹی یوز نہیں کی تھی میں نے 50% کمپوسٹ اور 50% مٹی یوز کی تھی کیونکہ اس کو کافی رچ سوئل اچھی لگتی ہے اگر اس کو only کمپوسٹ کے اندر بھی لگایا جائے تو اس کی گروڈ ڈبل ہو جاتی ہے مطلب پتوں کی گروڈ بھی اچھی ہوتی اور جب فلاورنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو پھول کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا اور کافی وہ دیر تک ٹکا رہتا ہے اس کی سٹک کے اوپر only مٹی کے اندر لگا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو فلاورنگ ہو اس لیے میں زیادہ رچ سوئل یوز کرتا ہوں ایمرائلس پلانٹ کے لیے پاس اس کو نرم سی مٹی کے اندر لگائیے اور فول دوپ میں رکھ دیجئے کیونکہ اس کو دوپ بہت ہی اچھی لگتی ہے زمین کے اندر بھی لگائیں تو بھی اچھا ریزرڈ ملتا ہے گملے کے اندر لگائیں تو بھی اچھا لیکن زمین کے اندر یا بڑی کیاری کے اندر یا بڑے گملے کے اندر لگائیں گے تو نیچے بال بھی ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں جس طرح ابھی آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں تو جیسے جیسے اس طرح کے پودے بنیں تو اس کو نکالیے اور سیپرٹ گملے کے اندر یا زمین کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جب اس کے پتوں کی بہت زیادہ گروت بڑھ جاتی ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ اس کی گروت اچھی ہو سکے اور دوبارہ سے نئے پتے آ سکیں اس لیے ان کو ہم کاڑ دیتے ہیں اس کے پتے شروع شروع میں کافی ٹھیک ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں اور اولڈ ہوتے جاتے ہیں تو ویسے ویسے یہ نازک بھی بنتے ہیں اور اپنا بھار بھرداشت نہیں کر پاتے اور آہستہ آہستہ بھینڈ لینے لگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یہاں سے گھل جاتے ہیں اس سے اچھا اس کو یہاں سے کار دینا چاہیے اس پودے کو میں پورا ہی اوپر سے کار دوں گا کیونکہ ابھی اس کا فلاورنگ سیزن بلکل بھی نہیں ہے اس نے بہار کے دنوں میں اپنی فلاورنگ کر دی تھی اس طرح میں قریب چار سے پانچ مرتبہ کر چکا ہوں اپنے پودے کے ساتھ جیسے اس کے پتے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں آف سیزن میں تو اس کو میں کار دیتا ہوں بس نیومبر سے اپریل کے مہینے تک آپ نے اس کے پتوں کو نہیں کارنا کیونکہ انہی دنوں کے دوران اس کا فلاورنگ سیزن بھی ہوتا ہے اور اگر ہم پتوں کو اسی طرح کارتے رہیں گے سیزن کے اندر بھی تو فلاورنگ نہیں ہوں گی کیونکہ پتوں کے اوپر جب دوب پڑتی ہے تو فوٹو سنتیزز کا عمل بڑھتا ہے مطلب خوراک بنانے والا کام شروع ہوتا ہے اور اگر پتے ہی نہیں ہوں گے تو خوراک کہاں سے بنے گی اور پھول نہیں لگیں گے کہا جاتا ہے اس کے مدر بھلپ کو ایک مرتبہ لگا دیں تو اس کو بار بار نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر بڑے گملے کے اندر یا بڑی کیاری کے اندر یا زمین کے اندر آپ لگاتے ہیں تو قریب دو یا تین سال کے بعد اس کا بھلپ کافی راؤنڈ میں بڑا ہو جاتا ہے جس طرح بہت بڑا پیاز ہو تو جتنا یہ اولڈ ہوتا جائے گا اتنے زیادہ بچے بھی ڈیوائیڈ کرتا جائے گا مطلب ان کے راؤنڈ میں اور بھلپ بنتے جائیں گے مدر پلانٹ کو کبھی بھی نکالنا نہیں چاہیے نہیں تو اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے زیرو سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس کو مت چھیڑیے اور ساتھ میں جو بلپ نکر رہے ہیں اس کو آپ الگ کرتے جائیے سوفٹ مٹی یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بلپ کو آسانی سے ہم اکھار سکتے ہیں اگر چکنی مٹی ہوگی یا ہارڈ مٹی ہوگی تو ہم اس کو نکالتے نکالتے ساتھ میں یہ بھی نکل آئے گا اس لیے سوفٹ مٹی یوز کریں گے تو بہت ہی آرام سے آپ اس بلپ کو ڈیوائیڈ کر سکیں گے جس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اسی طرح میں نے تین بلپ اسی طرح اکھارے تھے اکھارنے کے بعد میں نے ان کو دوسرے گملوں کے اندر لگایا ہوا تھا لیکن رینی سیزن میں کافی پرابلم ہوتی ہے آج کل میں کافی بیزی ہوں گھر کا رینویشن کا کام چر رہا ہے جس کی وجہ سے کافی پرابلم بھی ہو رہی ہے بارشیں کافی اس بار زیادہ ہوئیں اور مٹی کے اندر کافی پانی بر گیا لیکن یہ مدر پلانٹ کافی بڑا ہے اور یہ مٹی کے گملے کے اندر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اور وارٹرنگ کو یہ برداش بھی کر سکتا ہے اور جو ایکٹرا وارٹر ہوتا ہے وہ اس مٹی سے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ یہ مٹی کا گملہ ہے میں نے پلاسٹک کے گملوں کے اندر ان کو لگایا ہوا تھا جن کے اندر مٹی جلدی خوشک نہیں ہوتی برسات کے دلوں میں تو ان کے گلنے کا خطرہ تھا ان کو میں نے نکال لیا قریب ایک مہینہ ہو گیا یہ اسی طرح اسی ٹوکری کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایمریلس کا پیاز ہو یا پھر کھانے والا پیاز ہو دونوں کی کیر اور دونوں کو سٹور ایک ہی انداز میں کیا جاتا ہے جس طرح آپ ان کو بچاتے ہیں اسی طرح ان کو بچانا پڑتا ہے مطلب ایک مرتبہ ان کو دوپ میں رکھ دیں تاکہ اوپر والا جو چھلکہ ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد اس کو شیڈی ایریہ میں رکھ دیں جہاں پر خواک کی وینٹینیشن ہوتی رہے اگر وہاں پر نمی ہوگی یا گیلی مٹی کے اوپر آپ رکھ دیں گے تو یہ دوبارہ سے گل جائیں گے اب ایک مہینہ ہو گیا یہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اس کی رورز ہم توڑ بھی دیں تو بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں سے اپنی روٹنگ دوبارہ سے شروع کر لے گا تو یہ بہت ہی آسانی سے گروت کرنے والا پودہ ہے اور اس کے پتوں کی گروت دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے پتوں کو یہاں سے اور بھی کار دیں یہاں سے دوبارہ سے اس کے پتوں کی گروت شروع ہوگی فلاورنگ تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے لیکن اس کے پتوں کی بیوٹی کافی زیادہ ہے آپ کی کیری کے اندر لگے ہوئے لمبے لمبے سے پتے اور کچھ جگ جاتے ہیں تو دیکھنے پر کافی پیارے لگتے ہیں اس کا کوئی بھی سیزن نہیں ہوتا بارہ مہینے اسی طرح گروت کرتا ہی رہتا ہے گرمی ہو سردی ہو اس کے پتوں کی گروت رکتی نہیں ہے صرف فلاورنگ اس کو بہار کے دنوں میں ہی ہوگی یا پھر بہار سے تھوڑا سا پہلے بس سمجھ لیجئے دسمبر سے اپریل کے مہینے تاک اس کی فلاورنگ کا سیزن رہتا ہے اس کو کوئی سپیشل فرٹی ریزر دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہر دس سے پندرہ دن کے بعد گائے کا گوبر ایک آتھ چمج ڈال دیا کریں اس کی مٹی کے اوپر اگر چاہیں تو مٹھی برکر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور مٹی کی ہلکی الکی سی گڑائی ضرور کریں لیکن زیادہ ڈیپت میں اس کی گڑائی نہیں کی جاتی قریب خاف ہی چاپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں کہ تو نیچے سے جو بلب بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور وہ گل جائیں گے اس لیے اس کی گڑائی بہت ہی کم کی جاتی ہے بس اس کی کوئی بھی اور سپیشل کیر نہیں ہے سپیشل کیر یہی تھی جو آپ کو میں نے بتا دی ہوپفولی آپ کے پلانٹ سب مریں گے نہیں صرف اور صرف اس کو پرابلم ہوگی اور وارٹرنگ سے کم پانی سے اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا نہ ان کے اوپر کیڑوں کا اٹیک ہوتا ہے نہ فنگس کا یہ اسی طرح ایور گرین ہی رہتے ہیں بارہ مہینے پتے گرین ہی رہیں گے بس ٹائم ٹو ٹائم اس کو ہیلڈی کرنے کے لیے آپ ان کے پتوں کو کاٹ سکتے ہیں تاکہ نیچے بھلپ کا سائز انکریز ہو سکے اور زیادہ بھلپ بھی ڈیوائیڈ ہو سکیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی او این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا